اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے گیس ایکسچینج ان ایمفیبینز سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گیس ایکسچینج ایکچولی ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہیومن کی ہم ایکسیمپل لے لیں کہ ہم انوائرمنٹ کے ساتھ گیسیز کا ایکسچینج کرتے ہیں کاربنڈا ایکسائٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں اگر ہم نے ایکسکریٹ کرنی ہے انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے اور ایکسیجن جو ہے وہ ہم نے انوائرمنٹ سے لینی ہے یعنی ہم انوائرمنٹ کے ساتھ گیسیز کا ایکسچینج کرتے ہیں کاربنڈا ایکسائٹ ہم ریلیز کرتے ہیں اور ایکسیجن کا انٹیک کرتے ہیں اسی طرح جو ایمفیبینز ہیں نا ان میں بھی گیس ایکسچینج جو ہے وہ ہوتی ہے ہیومن سے ہم بیسیکلی لنگز کے تھوھو ٹھیک ہے لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ امفیبینز میں ہم گیس ایکسچینج کیسے پڑ سکتے ہیں کیا کیا ویس ہوتے ہیں گیس ایکسچینج کے امفیبینز میں اب سب سے پہلے نا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں کہ جو ٹریسٹیل اینیملز ہیں نا یعنی لینڈ پہ رہنے والے اینیملز ان کو نا کام انرجی یوز کرنی پڑتی ہے for the process of گیس ایکسچینج as compared to aquatic animals ایسا کیوں ہے کیونکہ air میں جو ایکسیجن ہے نا وہ 20 times زیادہ ہے as compared to water اس لیے جو ٹریسٹیل اینیملز ہیں ان کو کم انرجی ایکسمنٹ کرنا پڑتی ہے لیکن ایک اور یہاں پہ problem بھی آ جاتا ہے ٹریسٹیل اینیملز کے لیے آپ کو پتا ہے جو لینڈ پہ رہنے والے اینیملز ہیں ان کی skin basically dry ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ surfaces ہوتی ہیں جو moist ہوتی ہیں تو ان surfaces کو اگر ہم dry conditions میں expose کر دیں تو water جو loss ہے اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ sometime gas exchange کے لیے for example اگر surfaces exposed ہیں نا تو اس سے water loss کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اب amphibian میں جو سب سے پہلا وے ہے gas exchange کا وہ کیسے ہے across the skin اب سب سے پہلے ان کی skin جو ہوتی ہے moist ہوتی ہے frog کو یاد کریں اس کی skin ایسا نرم سی ہوتی ہے نمی والی اس کے علاوہ skin کے نیچے کیا ہوتا ہے capabilities بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ بھی gas exchange میں help کرتی ہیں اور ان دو فیکٹرز کی وجہ سے skin کے moist ہونے کی وجہ سے اور capability network ہونے کی وجہ سے skin جو ہے وہ function کرتی ہے respiratory argon کے طور پر اور gas exchange جو skin کے through ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں cutaneous respiration اور cutaneous respiration جو ہے water پہ بھی ہو سکتی ہے اور land پہ بھی اب دیکھیں نا اسی ابینٹی کی وجہ سے skin کی help سے سانس لینے کی وجہ سے جو amphibian ہے نا وہ mud میں بھی اپنی زندگی جو ہیں وہ گزار سکتے ہیں winter میں ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ جو ہیں اپنا جو کہہ لیں کہ جو اپنا dormant period ہے وہ easily spend کر سکتے ہیں اور salmander سی اگر ہم بات کریں تو 30 سے 90% gas exchange جو ہے وہ ہوتی ہی skin کے through ہے باقی جو ویس ہیں gas exchange کے بہت کم use ہوتے ہیں سو سب سے پہلا وے کون سا تھا amphibians میں gas exchange کا cutaneous respiration ابھی ہم نے بات کرنی ہے second وے کی جو کہ ہے buccofrencial respiration اب نام indicate کر رہا ہے buccofrencial respiration یعنی اس میں کیا involve ہے buccal cavity mouth involve ہے pharynx involve ہے ٹھیک ہے اب mouth اور pharynx کی جو moist services ہوتی ہیں ان کے through جتنی بھی gas exchange ہوتی ہے اسے ہم کس category میں لاتے ہیں buccofrencial respiration اور basically یہ کتنے % ہوتی ہے total respiration کا 1-7% اب third one ہے respiration via lungs یعنی amphibians میں کتنے وے ہو گئے respiration کے skin کے help سے cutaneous respiration buccofrencial respiration and respiration via lungs اب زیادہ تر amphibians جو ہیں ان میں lungs present ہوتے ہیں اگر ہم salamander کی lungs کی بات کریں تو وہ simple sex ہے یعنی اس طرح کا simple structure ہے لیکن اگر frogs وغیرہ کی lungs کی اگر ہم بات کریں تو وہ sub divided ہیں lungs ہے نا یہ سپیسیفک اس کا جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ ہائی لیول ہے جو کیوٹینیس اور بکو فرینجل ریسپیریشن ہے نا ان کا ایک ڈسڈوانٹیج بھی ہے کہ انہوں نے میکسیمم جتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے نا فار ایک زیمپل اگر ہم کہتے ہیں کہ سکن کے تھرور ریسپیریشن جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ کاؤنٹ کر رہی ہے اور جو بکو فرینجل ہے وہ وان ٹو سیونٹ پرسنٹ ہے تو یہ جو مقدار ہے یہ ہمیشہ اتنی رہے گی پرسنٹیج ہمیشہ اتنی رہے گی یا کم یا زیادہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی گیس ایکسچینج جو سکن اور بکو فرینجل ریسپیریشن کے جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی لیکن جو لنگس ہے اس میں ایکسچینج آ سکتا ہے اور اس میں کیا ہے کہ نا کیوٹینیس اور بکو فرینجل ریسپیریشن جو ہے نا اس میں جو کوانٹیٹی ہے گیس ایکسچینج کی اس کو انکریز نہیں ہم کر سکتے چاہے میٹابولیزم میٹابولیک ریٹ جتنا زیادہ انکریز ہو جائے نا یہ اتنی ہی رہے گی لیکن لنگس جو ہے نا وہ ان پہ میٹابولیزم کا ایفیکٹ ہوتا ہے اگر میٹابولیک ریٹ اگر ہم انکریز کریں گے تو لنگس کے تھوڑ ریسپیریشن زیادہ ہو جائے گی سو لنگس جو ہیں وہ اس شارٹ کمینگ کو پورا کر سکتے ہیں کیوٹینیس اور بکو فرینجل ریسپیریشن 5 ڈگری سینٹرگیٹ پہ کیا ہوتا ہے 70% گیس ایکسچینج جو ہے وہ سکین کے تھوڑ اور ماؤس لائننگ کے تھوڑ ہوتی ہے یعنی کیوٹینیس اور بکو فرینجل ریسپیریشن کے تھوڑ 25% ٹمپریچر پہ کیا ہوتا ہے the absolute quantity of oxygen ایکسچینج اکراس ایکسٹرنل باڈی سرفیس یعنی ٹوٹل پرسنٹیج ہوتی ہے نا وہ تو اتنی ہی رہتی ہے لیکن جو پلمونری ریسپیریشن ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سکین کا اور فیرنس اور ماؤس کیوٹی کا جو کنٹریبیوشن ہے یہ وہ صرف 30% رہ جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے ان کے جو لاروی کی اگر ہم بات کریں تو ان میں کیا ہوتا ہے ایکسٹرنل گلز پریسنٹ ہوتے ہیں اور گلز کو سپورٹ کیا جاتا ہے روڈز سے جو کارٹیلج کی بنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے لاروی میں کیسے ہوگی ریسپیریشن گلز کی ہیپ سے جبکہ جو اڈلٹ ہیں ان میں 3 ways ہیں ریسپیریشن کی کیوٹینیس، بکو فرنجیل اور لنگز